شہر حدرباد اور اس کے نواحی علاقوں میں یوم قتل دیکھا گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں تین مختلف مقامات پر تین افراد کا قتل کر دیا گیا آصف نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقعے چندرہ وائنز کے پاس ستائیس سالہ قطب الدین پر پہلے محلک ہتیاروں سے حملہ کیا گیا اور شدید زخمی حالت میں اس پر اسپتال لے جائے جارہا تھا پولیس مقام واقعے پر پہنچیا اور اسے دواخرہ منتقل کیا جارہا تھا لیکن حملہ واروں نے آٹو کا پیچھا گیا اور اس میں زخمی قطب الدین کو لے جائے جارہا تھا اس آٹو کا پیچھا گیا اور آٹو روک کر اسے باہر نکالا گیا اور پھر اس پر تیز دھاری والے ہتیاروں سے دوبارہ حملہ کیا گیا حالانکہ پولیس زخمی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن صرف آٹو میں ڈال کر اسے ہاسپیٹل بھیج دیا گیا اور اس دوران دوبارہ اس پر حملہ ہوا وہاں سے اسے خان کی دواخرہ لی جائے گیا لیکن ڈاکٹرس نے اسے مردہ قرار دیا اطلاع ملتا ہی صدر مجلس بیسٹر اویسی نے متعلقہ رکنے اسمبلی ماجد حسین کو مقام واقع پر روانہ کیا ہاسپیٹل کا بل بھی ماجد حسین نے ہی ادا کیا ہے رات بھر تڑپنے کے بعد قطب الدین کی صبح کی ابتدائی ساتھوں میں موت ہو گئی یہ قتل چند ماہ قبل ہوئے ایک قتل کی انتقامی کاروائی بتایا جا رہا ہے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے اور حملہ وروں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے مختول کی والدہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے آج قریباً دس بجے کے قریب مجھے اطلاع ملی تھی کہ یہاں پہ آسیب نگر پی ایس کے سامنے ایک بچے کے اوپر حملہ ہوا اور اس کو جان سے ماننے کی کوشش کی گئی جیسا اطلاع ملی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تو پتا چلا یہ جو بچے کے اوپر جو جان لے وہ حملہ یہاں پہ کیا گیا اس کا نام خددوس ہے اور وہ گنگا بولی میں رہنے والا ہے اور خدددین اور خددو اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے تو اس کو آلیف ہاسپیٹل میں لائے گیا تھا اور امرجنسی وارڈ میں رکھا گیا تھا جب تفصیلات معلوم کیے گئے تو یہ معلوم ہوا کہ کچھ مہینوں پہلے یہ بندہ بھی کسی کے مدر میں انوال تھا اور ہو سکتا ہے یہ شباہ ہے شاید یہ وہ ایک ریونج ہو سکتا ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہ آئے اور جب حالات دیکھے تو بڑا کریٹیکل حالات تھے اور اس بچے کے جو گھر والے ہیں جو والدہ ہے وہ والدہ ہے وہ گھروں دوسرے کے گھروں میں کام کر کر اپنا گھر چلاتے ہیں اور ایک بھائی ہے جو کام کر کر وہ بھی کھر چاہتے ہیں اور بڑے غریب گھرانے سے یہاں پہ آلیف ہاسپیٹل میں لائے تھے اور یہاں سے شفٹنگ کے حالت میں نہیں تھے تو یہاں پہ ہم لوگ جمع ہوئے اور ہمارے سلمان اچ ویس ہیں تاکہ بچے کا علاج فوری طور پر شروع کیا جا سکے اور کوشش کی جا سکے اگر جان بچ سکتی ہے تو بچائی جائیں ہو سکتا ہے آگے جا کے وہ اپنا راستہ صدار لیں اور بہت سے جب آپ اور ہم مل کے جمع ہوتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جس طریقے سے بھی نوازا ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے کوئی کسی کی جان بچانے کی کوشش کی جائیں